باہر رحمان الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو میچینل ایڈکیشنل ٹیپس کیسے ہیں آپ صرف امید کرتی ہوں آپ صرف بچے بلکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں جی یونٹ نمبر ٹو یونٹ نمبر ٹو کے اندر یہ مارے پاس سٹوڑی ہے نمبر ٹوڑھا ہمارا میجر آرگن سسٹم اس کا پیج نمبر اوپن کر دیجئے پیج نمبر ٹھرٹی سیکس پیج نمبر ٹھرٹی سیکس کے ٹاپ پہ آسا ہی ہے تو ہمارے پاس ٹاپک ہے سکلٹن اینڈ موومنٹ یعنی کہ سکلٹن کیا ہے اور اس کے اندر موومنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پلیس ویر بونز میٹ اس کال اچوائنٹ اب جہاں وہ جگہ ہمارے باڈی کے اندر وہ پارٹ جہاں پر دو بونز مل رہی ہیں اپس میں اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جوائنٹ ان سم جوائنٹ سچ ایس دوس اندر سکلٹ بونز آر فیوز ٹوگیدر اینڈ کانٹ موو یعنی کہ ہمارے کچھ باڈی پارٹ ایسے ہیں جس کے اندر بونز بلکل اندر جڑ جاتی ہیں دوسرے بونز کے جیسے وہ جگہ وہ چیز مووو نہیں کر پاتی موسٹ جوائنٹس آر آلاؤ سم موومنٹ لیکن کچھ جوائنٹس ایسے بھی ہیں جہاں پر موومنٹ ہو سکتی ہے جو موومنٹ آلاؤ کرتے ہیں سم جوائنٹس سچ ایس ایلوو اور نی آر کال ہنڈ جوائنٹ ایلوو اور نی کے جوائنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم ہنڈ جوائنٹ کہتے ہیں بکاوز موومنٹ اس لائک دہ ہنڈ جوفتے دور کیوں کیونکہ ان کے مطلب وہ یہ دیکھیں ہیں یہ میری اگر ایلوو ہے یہ میری ایلوو ہے یہ دیکھیں یہ سف موومنٹ جساں دروازے دروازے ہوتا ہے وہ صرف ایک اس طرح سے ہی موومنٹ آلاؤ کرتا ہے تو یہ بس صرف یہ موومنٹ آلاؤ کرتی ہے اس طرح سے آپ کے ایلوو کے جوائنٹ وہ بھی صرف آپ کو ایک طرح کی ہی موومنٹ آلاؤ کر رہے ہوں گے اس کے بعد پر آ جاتے ہیں the bones can only move forward and backward bones صرف آگے یا پیچھے موو کر سکتی ہے a few جوائنٹس such as hip are called ball and socket joint hip joints کو کیا کہتے ہیں ball and socket joints کہتے ہیں کیوں because the end of one bone form a round structure like a ball that fit into a cup shaped socket کیوں کیونکہ ایک bone circle shape بنا رہی ہوتی ہے these joints allow much more movement اس طرح کے joints both movement allow کرتے ہیں to stop the bone coming apart where they move they are held together by fibres are called ligaments اب وہ کہہ رہے ہیں کہ bones کو آرہی bone ہے جو bone آرہی اس کو رکنے کے لیے ہم کیا چیزی use کرتے ہیں ہم ligaments کا use کرتے ہیں to stop them wearing out as they rub over each other the parts of the bone in the joints are covered by cartilage اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو bones جو parts ہیں جو bones کی جوائنٹس سے covered ہوئی ہوئی ہیں وہ cartilage سے covered ہوئی ہوئی ہیں this substance has a hard slippery surface that reduces friction اب یہ جو cartilage ہے اس کے پاس hard اور slippery surface ہوتا ہے جو کے بجے سے یہ friction یعنی یہ رگڑ کھانے کو روکتا ہے and allow the bones to move over each other easily اور bones آرام سکون سے ایک دوسری کے ساتھ move کر سکیں in some joints where there is a lot of movement cells in a tissue called senovial membrane make a liquid called senovial fluid اب وہ جگہ جہاں پر joints کافی زیادہ movement شو کر رہے ہیں وہاں پر یہ سل ایک tissue ریلیس کرتے ہیں اس tissue کہتے ہیں senovial membrane جو کہ پھر ایک liquid بناتی کیا اس کو کہہ کہتے ہیں senovial fluid this fluid spread out over the surface of the cartilage اب یہ جو senovial fluid ہے یہ پورے cartilage کے surface پہ پھیل جاتا ہے in the joints and act like oil reducing friction and wear اور پھر یہ ایک oil کی طرح کا کام کرتا ہے جو کہ friction کو روکتا ہے رگڑ کھانے کو روکتا ہے یہ دیکھیں انہوں ناوکھا ڈاگرام بھی شرکی ہے یہ hip joint ہے head of femur senovial fluid ligament cartilage ligament اور پھر senovial fluid اس کے پاس next topic پہ آج یہ next کیا ہے ہمارے پاس muscles a muscle is made up from tissue that has the power to move a muscle کس سے بنا ہے وہ مختلف طرح ان tissue سے بنا ہویا ہے جن کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ move کر سکیں it can contract to become shorter وہ آسانی سے contract ہو جاتے تا کہ وہ چھوٹے ہو جائیں مسل is attached to two bones across the joint muscle is attached bones together this move one the bone but the other stay stationary muscle کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک bone move کرتی ہے جب کے دوسری والے جو bone ہوتی ہے وہ بیسی ہی 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 اپنی جگہ پر رہتی ہے for example the bicep muscle is in into the radius bone in the forearm اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بیسی مسل جو ہے ہمارا ہمارے اپر آم کا وہ شول بیڈ سی attach ہو ہے جب ریدیس بون جو ہے بیسی بیسی ہے جب بیسی short ہو گا یعنی کہ جب وہ contract ہو رہا ہے جب وہ سکڑڑ ہے ہے and contract expand ہو رہا ہے it exert a pulling force on the radius اب وہ pulling force ایک force لگا رہا 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 پھر اوپر ہو جائے دیکھئے اگر یہ اوپر ہوگا تو یہ پیچھے والی بون یہ والی بون تی یہ والی یہ والی نیچے ہوگی یہ اوپر حصہ یہ نیچے بون کا حصہ ہے اس کے بعد پھر آجاتے ہے muscle can't be lengthened or extend itself muscle کو خود کھینچ کر اس کو بڑھا کر لے it need a pulling force to stretch it again اس کو ایک pulling force صحیحیح ہوتی ہے this force is provided by another muscle اور اس کو force دیتا دوسرا muscle دیتا ہے the two muscle are arranged so that when one contract it pulls on the other muscle which relax and two force muscles ایسے کام کرتا ہے کہ اگر ایک contract ہوتا ہے تو دوسرا relax ہوتا ہے دوسرا relax ہوتا ہے پہلے والا contract ہوتا ہے for example in the upper arm the tricep muscle is attached to the shoulder blade hemris and ulina when contract the bicep relax and the force exerted by the tricep lengthen the bicep and pull the forearm down when the bicep contract again the tricep relax and the force exerted on the bicep lengthen the tricep again and arise the forearm وہی بات کہ یہ دیکھیں ہمارے ہمارے یہ bone ہے ہمارے elbow ٹھیک ہے اب اس کے اندر اگر bicep contract ہے تو tricep relax یہ دونوں ایک ہی ہمارے bounce ہوگا بس پہلے آپ پارٹ مکھا دیں اگر bicep contract ہے تو tricep relax ہوگا دیکھو گیا جی اس کے بات پر آ جاتے ہیں the action of one muscle produce an opposite effect to the other muscle اب ایک muscle دوسرے muscle کے against opposite effect produce کرتا ہے and cause movement in the opposite direction اور وہ movement opposite direction میں ہوتی ہے the two muscles are called antagonist muscle pair اور اس وجہ سے ہی کیونکہ opposite movement show کرتے ہیں ان کو antagonist muscle pairs کہتے ہیں there are two kind of muscles smooth muscle and cardiac muscle ہمارے پاس دو طرح کے muscles ہوتے ایک smooth muscle اور دوسرے cardiac muscle smooth muscle کیا ہوتا ہے اور cardiac muscle کیا ہوتا ہے smooth muscle is found in other organ system such as digestive system where it moves the food along the alimentary canal کیا ہوتا ہے کہ smooth muscle یا hurts related چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں cardiac muscle یعنی hurt کے اندر پائی جاتا ہوگا it movement pumps the blood around the body اب دیکھیں hurt بھی ہمارا pump کرتا ہے blood کو اس کو کوئی muscle چاہیی ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ بھالا جو muscle ہے cardiac muscle یہ blood کو pump کرتا ہے the nervous system control the movement of these two kind اب جو نمیز nervous system ہے وہ control کر رہا ہے ان دو 3 muscle کو automatically یہ کوئی ہمیں sense نہیں transfer کرتے ہمیں کوئی message نمیز کرتے کہ ہمیں muscle contract ہو رہا ہے فلان جگہ کا relax ہو رہا ہے automatically کیا جانے ہے so you do not have to think about them جب سے ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کیسے تو یہ تھا آج کے lecture آج آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگر آج کے لیکشور آپ سب کو سمجھ آگیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیوز کو لائک کرنیجے گا اور ساتھ ساتھ بھل آئیکن کو پرس کرنا مطلب لیگا اسی میں دیانے والی ہر لیٹس اپجیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ گی ملتی ویڈیو میں دعا میں آذر رکھے گا اپنا خیال رکھے اللہ حافظ